عدالت کی جانب سے بڑا ڈسین آیا ہے 11 فروری کی اگر تاریخ دے رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی توصیر نہیں ہوگی الیکشن وقت پر ہونے چاہیے صدر کہاں ہیں اور الیکشن کمیشن اور صدر مل کر تاریخ کیوں نہیں دیتے آج خاصا جو ہے وہ دیکھا گیا گرم محول سپریم کورٹ میں اور کیا کیا ڈسینز ہوئے آج کی ویڈیو میں ذرا تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں میں ہوں روبا اروج سپریم کورٹ میں ملک میں عام انتخابات نوے روز میں کرانے کیلئے دائیت درخواستوں پر سماعت ہوئی اور سماعت کے دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ان کے وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ 11 فروری کو الیکشن کرا دیں گے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان پر جو مشتمل تین رکنی بینچ تھا اس نے سماعت کی اور ان درخواستوں پر سماعت کے دوران پوچھا گیا کہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہے ہیں سماعت کے حوال کے مطابق آپ کو بتائیں تو آج کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکیل ہیں سجیل سواتی صاحب انہوں نے عدارت کو بتایا کہ ہلکہ بندیوں کا عمل 29 جنوری سے پہلے مکمل نہیں ہو سکتا جس کے بعد 11 فروری کو انتخابات کی تاریخ ڈیسائیڈ کی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے اور اس پہ مزید ڈیٹیلز دیتے ہوئے چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی کہ وہ آج ہی اس معاملے میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو آن بورڈ لیں ان سے مشاورت کریں اور حتمی تاریخ ہمیں بتائیں کیونکہ اس کے بعد اس میں توسی نہیں ہوگی جسٹس اتر منولہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا صدر کو جواب بظاہر آئین کے خلاف ہے چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کسی خط و کتابت میں نہیں جائے گی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ فاروق نائک نے کہا کہ صدر کا کام تھا کہ تاریخ دیتے الیکشن کمیشن شیڈیول جاری کرنا انتخابات نوے دن میں کرانے کے لیے تاریخ دینے کی ذمہ داری جو ہے وہ صدر کی ہے معاملہ صدر پر ڈالا گیا اور اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی تک تو نوے دن گزرے ہی نہیں جسٹس اتر منولہ نے کہا کہ مناسب یہ ہوگا کہ پہلے الیکشن کمیشن کا موقف جو ہے وہ جان لیتے ہیں اور پھر صدر الیکشن کمیشن کی مشاورت کے بغیر جو ہے وہ آخر تاریخ کیسے دے سکتے ہیں اس پر بات کریں گے کیا مشترکہ مشاورت کانسل میں پیپرز پارٹی کے جو ہلکہ بندی کی مخالفت تھی وہ سامنے آئی تھی یہ سوال کیا گیا جو وہاں پہ جاج کی جانب سے فاروق نائک نے کہا کہ پیپرز پارٹی نے ہلکہ بندی اور مردم شماری کی مخالفت نہیں کی تھی جسٹس اتر من اللہ نے اس ریمارکس کے بعد کہا کہ پیپرز پارٹی سمیت تمام لوگ انتخابات میں تاخیر کے ذمہ دار ہیں اور اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ عام انتخابات گیارہ فروری کو ہوں گے عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو تمبیہ کی اور بقاعدہ غصہ میں کہا کہ سوچ سمجھ کر جواب دیں جو ڈریٹ دی جائے گی اس میں کوئی ایکسٹینشن نہیں ملے گی وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہلکہ بندی کے بعد چوون دن کا شیڈیول ہوتا ہے اور تین دن سے پانچ دن جو ہے وہ حتمی فیرستوں میں لگیں گے پانچ دسمبر کو حتمی فیرست مکمل ہو جائے گی پھر پانچ دسمبر سے چوون دن گرنے تو انتیس جنوری بنتی ہے اور انتخابات میں عوام کی آسانی کے لیے وہ اتوار کا دن دھون رہے تھے چار فروری کو پہلا اتوار بنتا ہے جبکہ دوسرا اتوار گیارہ فروری کو بنتا ہے اس لیے یہ ریسائٹ کیا گیا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم دے کے گیارہ فروری کو الیکشنز کرائے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں لوگوں کی آسانی کے لیے یہ دیر جو ہے وہ چوز کی گئی ہے اس ریمارکس کے بعد جسٹس اتر منولہ نے کہا کہ آئینی خلاف پرزی پر جس کے خلاف کاروائی کرنی ہیں اس کے فارمز موجود ہیں وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہلکہ بندیوں کے بعد انتخابات ضرور کرائے جائیں گے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہلکہ بندیاں مکمل ہو جائیں ایک پروسس مکمل ہو جائے جس کی وجہ سے اس میں تاخویر ہو رہی ہے اس پر جسٹس صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تو صدر سے مشاورت نہ کر کے آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کی کوشش کی ہے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ کیا صدر مملکت آن بورڈ ہیں وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم صدر مملکت کو آن بورڈ لینے کے پابند تو نہیں ہے جس پر جو ہے وہ عدالت خاصی غصے میں بھی آئی اور جسٹس اتر منولہ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے تاریخ دینے سے قبل صدر سے مشاورت نہ کرنے پر اظہارے برہمی کیا جاتا ہے اور چیف جسٹس نے کہا کہ صدر بھی پاکستانی اور الیکشن کمیشن بھی پاکستانی ہے تو پھر آن بورڈ لینے سے مشاورت کرنے سے آخر مسئلہ کیا ہے اگر صدر سے مشاورت کرنے پر ہچکچاہٹ کیوں ہو رہی ہے عدالت نے کیس کی سماعت میں آدھے گھنٹے کا وقفہ لیا اور پھر وقفے کے بعد الیکشن کمیشن نے صدرے مملکت سے مشاورت کرنے کے فیصلے سے متعلق سپریم کورٹ کو آگاہ کیا اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اگر آپ کو صدر نہ بھی بلائیں تو پھر بھی آپ جا کر ان کا دروازہ جو ہے وہ کھٹ کھٹ آئیں چیف جسٹس نے آج ہی صدر مملکت سے مشاورت کرنے کے حوالے سے باقاعدہ پابند کیا اور ہدایت کی کہ اٹارنی جنرل بھی مشاورت میں آن بورڈ رہے ہیں انہوں نے اٹارنی جنرل کو یہ ہدایت بھی کی کہ قانونی معاملات میں ان کی ہیلپ بھی کریں اور کوشش کریں کہ چیف جسٹس کی حکمات کے مطابق آج کے حکم نامے کے مطابق باقاعدہ جو تاریخ دی ہے اس پر عمل درامت ہو کیونکہ اس میں ایکسٹنشن نہیں ملے گی سپریم کورٹ بغیر کسی بحث کے انتخابات کا انعقاد چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ عدالت صرف اس مسئلے کا حل چاہتی ہے تقنیقی پہلوں میں علجنا نہیں چاہتے کیونکہ آلریڈی بہت دیر ہو گئی ہے عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہلکہ بندیوں کا عمل تیس نومبر کو مکمل ہوگا الیکشن کمیشن کے مطابق جو اس کے بعد الیکشن شیڈیول جاری ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق یہ بھی کہا گیا کہ تمام جو مشک ہے وہ انتیس جنوری بروز پیر کو مکمل ہوگی الیکشن کمیشن نے انتخابی عمل میں زیادہ عوامی شرکت کے لیے اتوار کے دن کو سیلیکٹ کرنے کے حوالے سے تجویز دی جس کو بلکل مانا بھی گیا ہے اور اسی حوالے سے حکم نامہ بھی لکھا گیا ہے چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی ہے کہ آج ہی صدر سے رابطہ کریں اٹارنی جنرل جو ہے وہ مشاورتی عمل کا حصہ بنیں اور آن بورڈ لیں صدر کو اٹارنی جنرل الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کی چائے پر ملاقات کرانے کا احتمام کریں پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ میٹنگ میں کامنونی معابلت جو ہے وہ اٹارنی جنرل فراہم کریں یہ بقاعدہ ہدایت پی چاری کی گئی ریمارکس بھی دیئے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکم نامہ بھی لکھا گیا چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو یہ ہدایت بھی کی کہ فون اٹھائیں اور صدر کے ملٹری سیکیرٹری کو ملیں عام انتخابات کی حتمی تاریخ کا اعلان سپریم کورٹ سے ہی ہوگا الیکشن کمیشن صدر سے مشاورت کر کے کل سپریم کورٹ میں آئیں اور اپنے فیصلے سے آگاہ کریں یہاں سے اناؤنسمنٹ کی جائے گی کہ آخر کب جو ہے وہ الیکشن ہونے ہیں چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن اور صدر مشاورت کر کے دستاویزات عدالت میں پیش کریں اور اس کے بعد جو ڈیٹ فائنل ہوتی ہے اس پر سب کے دستخط کریں تاکہ بعد میں کوئی مکر نہ سکے حتمی تاریخ کے بعد اس میں توسی جو ہے وہ نہیں ہوگی اور اس کے لیے توسی کی کوئی درخواست نہیں سنی جائے گی بقاعدہ طور پر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے کو ریکارڈ پر رکھیں تاکہ بعد میں کوئی مکر نہ سکے حکم نامہ کمرہ عدالت میں ہی ٹائپ کر آیا اور پرنٹ کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے گزشتہ سمات اور آج کی سمات کے دونوں حکم نامے فریقین کو فرام کرنے کے حوالے سے ہدایات بھی جاری کی چیف جسٹس نے کہا کہ ہم ابھی حکم نامے پر دستخط کر کے کوپی آپ کو دے رہے ہیں تلخیاں اپنی جگہ موجود ہیں مگر تمام سیاسی جماعتیں اپنا منشور لے کر عوام میں جائیں عوام کو جس کا منشور پسند آئے وہ اسے منتخب کر لے یہ حکم نامہ جو ہے وہ دیا گیا ہے تاکہ عوام جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دے سکیں بعد ازہ عدالت نے کیس کی سمات جو ہے وہ ملتوی کر دی اور دوبارہ سمات کا آواز ایڈوکیٹ عابد زبیری اور پی ٹائی کے وکیل علی زفر روستم پر آئے چیف جسٹس نے وہ کلاس مقالمہ کیا کہ دلائل کون دے گا وکیل علی زفر نے کہا کہ پہلے مجھے دلائل دینے ہیں اور پھر جو ہے وہ سجل سواتی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے میں وکیل ہوں وکیل فاروق نائک نے کہا کہ وہ پیپرز پارٹی کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں وکالت میں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علی زفر دلائل کا آغاز کریں علی زفر نے دلائل کا آغاز کیا اور کہا کہ اپنی استعداد وہ ایک محدود طریقے سے پہنچانا چاہتا ہوں الیکشن ٹائم کے مطابق وقت پر ہونے چاہیے انہوں نے جسٹ اتنا کہا اس کے بعد وکیل پیپرز پارٹی فاروق نائک نے کہا کہ پیپرز پارٹی نے اس کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ کسی فریق کو اعتراض تو نہیں اگر عدالت فاروق نائک صاحب کو اس کیس میں سنیں وکیل پی ٹائی علی زفر نے کہا کہ ہم فاروق نائک صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں وہ عدالت میں پیپرز پارٹی کو انتخابات کیس میں فریق بننے کی اجازت دے رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وکیل علی زفر نے کہا کہ انتخابات نوے روز میں کروائے جائیں چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی نوے دنوں کی انتخابات کی استعداد تو اب جو ہے وہ غیر موصل ہو چکی ہے وکیل علی زفر نے کہا نوے دنوں میں جو ہے وہ الیکشنز کروائے جائیں چیف جسٹس نے کہا کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ پہلا رائٹ تھا جسٹر اتر من اللہ نے کہا کہ عوام کی رائے جاننے سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ الیکشن کرائے جائیں اور عوام کو موقع دیا جائے کہ وہ کس کو لانا چاہتے ہیں چیف جسٹس نے پی ٹی آئی کے وکیل سے مقالمہ کیا کہ اب آپ صرف جو ہے وہ انتخابات چاہتے ہیں اور یہاں اس پہ وکیل جو ہے وہ علی زفر ان نے کہا کہ جی ہم صرف انتخابات چاہتے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ کیا اس کی کوئی مخالفت کرے گا میرا نہیں خیال کوئی مخالفت کرے گا اس کے بعد چیف جسٹس نے اٹرانی جنرل سے استفسار کیا کہ کیا آپ مخالفت کریں گے جس پر اٹرانی جنرل نے انکار میں جواب دیا وکیل علی زفر نے کہا کہ آرٹیکل 58 اور 224 پڑا جا سکتا ہے انتخابات نہیں ہوں گے تو نہ پارلیمنٹ ہوگی نہ قانون بنیں گے انتخابات کی تاریخ دینا اور شیڈیول دینا وہ دو چیزیں ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی الیکشن کی تاریخ دینے کا معاملہ آئین میں درج ہے علی زفر نے یہ بھی کہا کہ وزارت قانون نے رائے دی ہے کہ صدر مملکت تاریخ نہیں دے سکتے نوے دنوں کا شمار کیا جائے تو سات نومبر کو انتخابات ہونے چاہیے جسٹس ساتر منگلا نے کہا کہ صدر مملکت کو الیکشن کمیشن کو خط لکھنے میں اتنا وقت کیوں لگا چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کیا صدر مملکت نے سپریم کورٹ سے رائے لینے کے لیے ہم سے رجوع کیا ہے علی زفر نے ایکسپلینیشن دی کہ نہیں ایسا نہیں ہے چیف جسٹس نے کہا کہ پھر آپ خط ہمارے سامنے کیوں پڑھ رہے ہیں صدر کے خط کا مطن بھی جو ہے وہ کافی مبہم ہے صدر نے جب خود ایسا نہیں کیا تو وہ کسی اور کو یہ مشورہ کیسے دے سکتے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ علی زفر آپ کیا کہہ رہے ہیں صدر نے اپنا آئینی پریزہ ادا نہیں کیا نو اگست کو اسمبلی تحلیل ہوئی اور صدر نے سبتمبر میں خط لکھا جسٹس ساتر منگلا نے کہا کہ آئین کی کمانڈ بڑی واضح ہے صدر نے تاریخ دینا تھی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے چیف جسٹس نے مزید جو ہے وہ کہا ریمارکس دیئے کہ اختلاف کرنے والے چاہیں اختلاف کرتے رہے ہیں لیکن جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ معاملہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے ہم اس معاملے کا جوڈشل نوٹس بھی لے سکتے ہیں آخری دن جا کر خط نہیں لکھ سکتے ہیں وکیل علی زفر نے کہا کہ میری نظر میں صدر نے الیکشن کی تاریخ تجویز کر دی چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم صدر کو ہدایت دیں ہدایت جاری کریں کہ آپ تاریخ دیں یا پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود تاریخ دے دیں صدر کہتے ہیں فلان سے رائلی فلان کا یہ کہنا تھا چیف جسٹس نے کہا کہ اب یہ عدالت صدر کے خلاف رٹ جاری کر سکتی ہے جسٹس اتر من اللہ نے باقاعدہ یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 98 بہت واضح ہے اس پر اس عدالت کا کردار کہاں آتا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ کے مطابق تاریخ دینا صدر کا اختیار ہے پھر آپ بتائیں کہ کیا اس میں عدالت کو بھی تاریخ دینے کا اختیار موجود ہے اگر صدر نے بات نہ مانی تو ہم انہیں توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیں اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ صدر مملکت نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ جس دن قومی اسمبلی تحلیل ہوئی اسے دن صدر کو تاریخ دینا چاہیے تھی صدر تاریخ دیتے تو کوئی بھی اعتراض نہیں اٹھا سکتا تھا اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے پوری مشینری شامل ہوتی ہے کیا سپریم کورٹ انتخابات کی تاریخ دے سکتی ہے مشینری تیارہ یا نہیں جسٹس اتر من اللہ نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن نے کبھی کہا کہ صدر تاریخ دے اس پر وکیل علی زفر نے دلیل دی کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار ہمارا ہے صدر مملکت کی تاریخ نہ دینے کے پہلو کو ایک طرف رکھ کر ہمیں سپریم کورٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کیا جسٹس نے مزید کہا کہ ہم صدر کے خلاف جا کر خود انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں آئین پاکستان جو ہے وہ موجود ہے اس نے ہمیں تاریخ دینے کا اختیار کہاں دیا ہوا ہے اس پر علی زفر نے کہا کہ سپریم کورٹ ایک مرحلے میں مداخلت کر چکی ہے جسٹس سطر مینولا نے کہا کہ وہ ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ بات کی اس وقت سوال مختلف تھا چیف جسٹس نے کہا کہ انتخابات کا انعقاد اچھی چیز ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے آپ کے لیڈر صدر کے بھی لیڈر ہیں صدر کو فون کر کے کیوں جو ہے وہ نہیں کہا گیا آئین سے انخراف کیا جسٹس اتر مینولا نے کہا کہ بادیو نظر میں حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور صدر مملکت تینوں ذمہ دار ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے انتخابات تو وقت پر نہیں ہو سکے اور انتخابات کو وقت پر ہونا چاہیے چیف جسٹس نے مزید کہا کہ علی زفر صاحب کیا آپ کی سیاسی جماعت کس کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ صدر کو ایک فون کر کے یہ کیوں نہیں کہتے کہ تاریخ دے دیں علی زفر نے کہا کہ صدر پاکستان وہ پورے پاکستان کے صدر ہیں پورے ملک کے صدر ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہم سے ان کے خلاف کاروائی چاہ رہے ہیں صدر اپنے ہاتھ جو ہے وہ کھڑے کر چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عدالت سے رائے لے لیں صدر پھر خود رائے لینے کے لیے آتے بھی نہیں اس پر جسٹس اتر مینولا نے کہا کہ انتخابات میں التوا کے لیے الیکشن کمیشن سمیت سب ذمہ دار ہیں مکررہ مدد سے اوپر وقت گزرنے کے بعد ہر دن آئینی خلاف ورزی میں کاؤنٹ ہوگا چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ صدر نے صرف بتایا ہے کہ جو الیکشن سے منوے دن یعنی 89 ڈیز کے اندر ہونے چاہیے فلان تاریخ بنتی ہے صدر کی گنتی تو ٹھیک ہے بہت اچھا یہ آئینی اور کانونی فیصلہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے اور یہ آج تھوڑی سی ہم نے کچھ آپ کے سامنے مکمل سماد کا حوال رکھا ہے جو کہ آج الیکشنز اناؤنسمنٹ پہ ہوا ہے اور اس پہ دالت کی جانت سے باقاعدہ تمام جو فریقین ہیں ان سے ایک تاریخ مانگی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس تاریخ میں توصیر نہیں ہوگی لیکن یہاں پہ دو تین سوال یہ اٹھتے ہیں کہ کیا اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں الیکشنز کے لئے تیار ہیں ابھی تک تمام سیاسی جماعتیں گراؤنڈ لیول پہ اپنے انتخابات کی تیاری نہیں کر سکی ہیں کہیں پہ کوئی ٹکٹس کے حوالے سے ڈسین نہیں ہوا کہیں پہ کوئی پراپر جو ہے وہ جو ریجنل تنظیم سازی ہونی تھی تنظیمیں بننی تھی وہ نہیں ہو سکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو وہ اس کی تمام تک قیادت جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہیں اسی طرح سے پی ایم ایل این کے بات کریں تو اس وقت جو ہے وہ نواز شریف کی واپسی کے بعد وہ جلسے جلو ضرور کر رہے ہیں لیکن جو انتظامی سطح پہ الیکشنز کے لئے اس طرح سے تیار نہیں ہے پیپرز پارٹی کہتو رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پہ کرائیں لیکن پیپرز پارٹی پنجاب میں کہیں نظر نہیں آرہی سمیلرلی دوسری جماعتیں بھی جو ریجنل جماعتیں ہیں وہ الیکشن کے لئے تیار ہیں یا نہیں یہ بھی ایک اہم پہلو ہے کیونکہ جس طرح کے ڈسینز آ رہے تھے اور جو سیچویشن بنتی نظر آ رہی تھی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ کی یہی یقین دہانی تھی کہ الیکشنز جو ہے وہ ابھی mid of 2024 تک جائیں گے لیکن اگر عدالت کے فورس کرنے پر الیکشن آناؤنس کر دیے جاتے ہیں تو کیا سیاسی جماعتیں جو ہے وہ تیار ہوں گی اپنے وارٹرز کو متحرک کرنے کو تیار ہوں گی کیونکہ اس وقت ملک میں معاشی صورتحال بھی موجود ہے اس حوالے سے آج کی سماعت کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احسار ضرور کیجئے گا